سپریم کورٹ کے پانچ مکنی بینچ نے پانچ ایک کے تناسب سے ریکرڈ ایک معاہدے کی توسیق کر دی جسٹیس یایا آفریدی نے صداقتی ریفرنس میں پوچھے گئے دو میسے ایک سوال پر اپنے رائے دینے سے گریز کرتے ہوئے ایک سوال کی حد تک دیگر بینچ ممبران کی رائے سے اتفاق کیا ہے جسٹیس یایا آفریدی ریفرنس کے ایک حصے کی حد تک اپنی خاموشی کی تفصیلات تفصیلی فیصلے میں بیان کریں گے چیف جسٹیس آف پاکستان کی طرف سے ریفرنس پر دی گئی تیرہ سفات پر مشتمل رائے میں قرار دیا گیا ہے کہ نیا راکیٹک معاہدہ قانونی ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ماہرین کی رائے لے کر ہی وفاقی اور صوبائی حکومت نے معاہدہ کیا ہے بلوچستان اسمبلی کو معاہدے پر اعتماد میں لیا گیا تھا منتخب عوامی نمائندوں نے معاہدے پر کوئی اتراز نہیں کیا کمپنی نے یقین دلایا کہ مزدور کے حقوق کا مکمل خیال رکھا جائے گا ریکوڈک منصوبے سے سوشل منصوبوں پر سرمایہ کاری کی جائے گی ریکوڈک معاہدہ فرد واحد کے لیے نئی پاکستان کے لیے ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مادنی وسائل کی ترقی کے لیے سندھ اور خیبر پختون قوان حکومت قانون بنا چکی ہیں آئین پاکستان خلاف قانون قومی اساسوں کے معاہدے کی اجازت نہیں دیتا صوبے مادنیات سے مطالق قوانین میں تبدیلی کر سکتے ہیں عدالت نے نئے ریکوڈک معاہدے کو قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ نئے ریکوڈک معاہدے میں کوئی غیر قانونی بات نہیں بلوجستان اسمبلی کو بھی معاہدے سے مطالق بریفنگ دی گئی ریکوڈک معاہدہ ماہولیاتی حوالے سے بھی درست ہے عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا کہ ریکوڈک معاہدہ سپریم کورٹ کے 2013 کے فیصلے کے خلاف نہیں مہارین کی رائے لے کر ہی وفاقی صوبائی حکومتوں نے معاہدہ کیا ریکوڈک معاہدے کے مطابق زیادہ تر لیبر پاکستان کی ہوگی ریکوڈک معاہدہ فرد واحد کے لیے نہیں پاکستان کے لیے ہے ریکوڈک معاہدہ سپریم کورٹ کے 2013 کے فیصلے کے خلاف نہیں آن لائن ڈیجٹل تی وی اسلام آباد